موسیقی پرگرام اسلام اور ہم میں حاضر خدمت ہے اس پرگرام میں ہم شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل اور ریاست کی ذمہ داریاں ریاست کے مسائل جو ہمارے معاشرے سے جن کا تعلق ہو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا حکم ہے یہ جانیں گے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جناب مفتی صیف اللہ سعیدی صاحب آئے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ جزاک اللہ میں آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی ایک ماشاءاللہ شب و روز آپ کی علمی لحاظ سے آپ کے جو کام ہیں جو فرائز ہیں بڑے اثر انداز میں آپ انجام دے رہے ہیں تو آج ہماری سٹوڈیو کی زینت بنے آپ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے آج کی اس پروگرام میں آپ کے جو علم آپ کے اندر پوشیدہ ہے وہ عوام تک پہنچے کہ ریاست کا جو کونسپٹ ہے یہ کیا ہے قرآن و حدیث میں اس کا کیا مفہوم سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ زوبیر صاحب آپ نے اس اہم موضوع پر لبکوشہ کرنے کا موقع فرام فرمایا جب بھی ہم زندگی کے کسی شعبے پر گفتو کرتے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناتے اور حیثیت سے سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کے شعبے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے تو اسی بنیادی نکتے کو دیکھ کر ہم سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر ریاست کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے سنیں گے ابھی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ریاست کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمائے کہ وہ اہل حق جن لوگوں کو ہم نے زمین میں تمکون اطاف فرمایا حاکمیت اطاف فرمائی ریاست اطاف فرمائی اور اسی ریاست کے تحت ہم نے حکومت اطاف فرمائی کیونکہ جب بھی ہم ریاست کا لفظ بولیں گے تو ریاست بغیر حکومت کے قائم نہیں رہتی ریاست کہتے ہیں جغرافی حدودوں کی حفاظت کرنا اس کو ریاست کہتے ہیں ایک خطہ ارزی ایک خطہ کو ریاست کہتے ہیں اور وہ ریاست جو ہے اس کے پھر کئی اقسام ہیں ہمارا پاکستان ایک ریاست ہے یہ ریاست خود مختار ریاست ہے خود مختار الحمدلہ الحمدلہ پھر اس ریاست کو چلانے کیلئے حکومت درکار ہوتی ہے بے شک جو اس ریاست کے اندر اس زمین کے خطے کے اندر جو ریاست میں قوانین بنائے جائیں ان قوانین کو اپلائی کرنے کے لیے یا ان قوانین کی حفاظت کے لیے حکومت بنے جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاست کا دفاع بھی کریں ریاست کے اندر جتنی ریایہ ہے جتنی عوام ہیں اس کا دفاع بھی کریں اس کا خیال بھی رکھیں اس کا خیال بھی رکھیں اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ریاست جو ہیں ماں کی حی質ت رکھتا ہے واہ واہ دھرٹی ماں اس لیے کہتا ہے جی جی بالکل donc ریاست اور حکومت دونوں ایک ساتھ ہیں صحیح یہ الانہ نہیں ہو سکتا ریاست اور حکومت ایک ساتھ ریاست کے بغیر حکومت قیم نہیں رہ سکتی اور حکومت ہوگی ہی تب جب ریاست ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح اشارہ کرتے ہیں ارشاد فرمائے کہ جب اہل حق لوگوں کو ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں حکومت دیں ایک ریاست دے دیں تو پھر ان کا کام کیا ہونا چاہیے اب یہ وہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اندر بنیادی اصول ارشاد فرمائے کہ حکومت کو ریاست میں کیا امور انجام دینے چاہیے صحیح ان میں سب سے پہلا اقام السرہ نماز کو قیم کرنا ہے یہ پہلا بنیادی اصول اچھا اب اس کی سب کی پھر الگ لگ تشریحات ہیں قومت نماز قیم کرے کا مطلب یہ نہیں کہ خود نماز پڑھ لے تو بریزیما ہو جائے گی نہیں بلکہ عوام کیلئے نماز کے مواقع بھی مہیا کرے یعنی پوری ریاست کے اندر جگہ جگہ مساجد بنانا ٹھیک ہے اور ان مساجد کو اچھے طریقے پر مینٹین کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کیا کہنے آج ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے کہ ریاست اس عظیم کام سے دستبردار ہو گئی ہے دستبردار ہو گئی اور آپ کا تقلامی آپ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک ذمہی سوال کہ آپ نے فرمایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد بنائے اور اس کے انتظام اور انسرام کی لوک آفٹر کرے اس کو دیکھ بال اس کی کرے تو ہماری بدنصیبی اس وقت یہ ہے کہ ہمارا جو مسجد کا جو امام ہے ہم اس کی سیلی رکھ رہے ہیں آٹھ ہزار روپیہ تو جب آٹھ ہزار روپیہ بارہ ہزار پر اس کی سیلی رکھیں گے تو دین کی خدمت کیسے کرے گا وہ مشکل ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ علماء پیدا نہیں ہو رہے وہ محقق پیدا نہیں ہو رہے وہ محدث پیدا نہیں ہو رہے کیونکہ اس وقت علماء اور دین کے کام کرنے والے افراد کی کفالت کی ذیمہ دارے بھی ریاست کی ہوتی تھے ریاست کی ذیمہ داری ریاست کی ذیمہ داری آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں بلکل ان کا جو مدرسہ تھا مدرسہ نظامیہ جب انہوں نے قیم کروایا اور اس مدرسہ نظامیہ کے اندر وہ پڑھاتے تھے تو اس وقت جو وہاں کے حکمران تھے جو سلطان تھے وہ اس کی پوری ذیمہ داری ان کی ہاتھ ہوتے تھے آپ دیکھیں ہمارا جو برسہیر پاکوہ جو مغلیہ دور گزرا ہے اس میں بھی جو جو حاکم بادشاہ جو تھے وہ اس کی لوکاپٹر کرتے تھے دیکھتے تھے ان کے خیال لگتے تھے مدرس کا مساجد بنانا علماء کو آگے بڑھانا یہ ان کی ذیمہ داری تھی وہ اسندرگے سے کر رہے تھے اسی لئے آٹھ سو سال تک مسلمان جو ایک حکمران رہے یہ اصل میں ہوا یوں ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو مساجد اور مدارس کو کمزور کرنے کے باقیدہ ایک منظم سازش چلائی گئی ہے منظم سازش کی گئی اور انگریز بھی اس چیز کا خیال لگتے تھے وہ بھی وظیفے قائم کر دیئے تھے انہوں نے چیز آئے گئے کہ دوسرے لوگوں بھی کیے تھے لیکن کر دیئے تھے جی بلکو ایسی ہے تو بہرحال اب کیونکہ جب ریاست ہڑ جائے اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست جب مساجد اور مدارس کو چلاتے تھے تو اس وقت جو ریاست کا حاکم ہوتا تھا وہی امام و خطیب بھی ہوتا تھا اللہ اللہ سب سے پہلے حاکم حضور علیہ السلام کے زہری وصال کے بعد کیا بات ہے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی تھے ریاست کے حاکم بھی تھے اور مسجد نبوی شریف کے امام و خطیب بھی تھے پھر اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر اسلام کو پھیلانے والے اور وہ خلیفہ ہونے کے ساتھ امام و خطیب بھی تھے مسجد نبوی شریف کے اسی طرح آپ چلتے جائیں یہ سلسلہ رہا تقریبا بنو امیہ تک بنو اس کے بعد جو ملکوت 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 آگے تو باتشاہت جب شروع ہوئی تو اس میں ہوا یہ کہ باتشاہت کے بعد جو حکمران تھے ان کا تعلق عوام سے کٹ گیا صحیح باتشاہ ہونے کی وجہ سے خلیفہ جو تھا وہ اپنے آپ کو عوام میں گھل ملکے رکھتا تھا صحیح یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا تھا کیا عظیم رہنمہ اصول بیان فرمائے ایک حاکم کے لئے آپ نے فرمائے کہ یہ دیکھو جب تک میں قرآن حدیث اور حضور کی سنت پر چلتا رہوں اے لوگو تم نے میری پیروی کرنی ہے پیروی کرنی ہے اور جب میں قرآن حدیث سے منحرف ہو جاؤں تو اے لوگو تم نے مجھے سیدھا کر دینا ہے کیا کہنے یعنی سب سے بہترین اصول ریاست اور حکمران کے لئے تھا قرآن حدیث پر عمل کرنا صحیح تو یہ خلیفہ امام خطیب بھی ہوتے تھے یعنی اس وقت یہ بھی تو تھا کہ کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا تھا خلافت کے لئے جی بلکو یہ تو حصول یہ تھا کہ جو قابینہ بنائی تھی منصب اور عہدہ کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ منع کیا گیا ہے جو کیابنٹ بنی تھی صحابہ کی جو قابینہ بنی تھی تو اس میں انتخاب ہوا کرتا تھا لوگ خود نام لیتے تھے شہر اکنی قابینہ بنائی گئی تھی حضرت ابو باقر صدیق رضی اللہ عنہ بنائی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس میں انتخاب ہوا جس کا آپ انتخاب ہوا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے وصال کے وقت قابینہ بنائی تو اس میں انہوں نے باقیدہ ایک شرط رکھی تھی کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زادے حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے بے شک انہوں نے سب سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں لیکن میرے بیٹے کو میرا جانشی نہیں بنائی گا نہیں رکھنا نہیں نہیں ان کو نہیں رکھ سکتے اللہ اب دیکھیں یہاں سے سیکھنا چاہیے نا موروسیت ختم کر دینا کہ موروسیت نہیں چلے گی موروسیت نہیں چلے گی البتہ بنیادی اخلاق و کردار چلے گا اور جو شخص ہے وہ اس منصب کے لائق ہو یہ دیکھا جائے گا جس سیٹ پر جس کو بٹھا رہے ہیں آیا اسے قابل بھی اس میں ایبیلیٹی ہے بھی گی نہیں جی بالکل ایسے کیا بات ہے کیا بات ہے تو اس کے بعد پھر کیونکہ بادشاہت دور کے اندر مساجد سے اس وجہ سے بادشاہ دور ہو گئے کہ وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے تھے صحیح تو پھر یہ ہے کہ پھر اہل علاقہ اہل محلہ سے علماء نے پھر اس زمینداری کو سمارے کولو فیل میں تضاعت شکل ہو گئے جی بالکل ایسے تو پھر تب سے اب تک اب یہ معاشرتی معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں مساجد کا ائمہ کا جیتنخواب وغیرہ ہے یا ان کے مراعات ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں صحیح یہ ہماری اپنی معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جیسے دور کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھا عالم ایک اچھا خطیف ہو گئے تو جب ہی تو جیسے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے ٹھیک ہے امام غزالی جیسے لوگ آئے پھر ابن خلدون جیسے لوگ آئے علامہ اقبال جیسے لوگ آئے تو یہ جب نہیں تو اس وقت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے کتابوں کے اندر سیرت میں ایک واقعہ آپ کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو خلیفہ تھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر اس نے مدرسہ بنایا اور مدرسے کے اخراجات وہ اٹھاتا تھا کسی نے جا کر ان خلیفہ سے یہ کہا کہ آپ جو مدرسے کے اخراجات اٹھا رہے ہیں اس مدرسے میں جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں تو ان کا جو مقصد جو نیت ہے وہ معاش ہے اللہ کی رضا نہیں ہے تو خلیفہ نے کہا میں خود جا کے دورہ کروں گا مدرسے کا اور انہیں مدرسے میں دورہ کیا ایک بچے سے پوچھا بھئی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو بچے نے کہا کہ میں امام بنوں گا پڑھ کے تو اسے بچے سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں شیخ الحدیث بنوں گا تو خلیفہ نے کہا کہ یہ تو دنیاوی معاملات منصب کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ کی رضا تو کسی میں نظر نہیں آ رہی وہ مایوس ہوا مایوس ہو کر جب جانے لگا تو کنارے میں مدرسے کے کونے میں ایک بچے کو پڑھتا ہوا دیکھا کہا کہ کیوں نہ میں اس سے بھی پوچھ لوں جاتے جاتے تو جب اس بچے کے پاس گیا خلیفہ بیٹھا سال لیکن بچہ جو ہے کتاب کے متعلق کے اندر اس قدر منہمک تھا کہ اس نے خلیفہ کی طرح توجہ نہیں دی خلیفہ نے کہا بیٹا میری طرف دیکھو تو میں باتا ہے تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے بچے نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں وہ میں پڑھنا ہوں وہ کام کر رہا ہوں تو خلیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میری طرف نہ دیکھو ایک سوال کا جواب دے دو کہ تم یہ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں تو اس بچے نے کہا کہ اس علم دین کی وجہ سے میں اللہ کو راضی کروں گا اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد اس کی احکامات کو دین میں پھیلاؤں گا تو خلیفہ کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے کہا کہ جب تک اس طرح کا ایک بچہ بھی مدرس میں موجود ہے اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا اور وہ بچہ کون تھا وہ بچہ وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے لیکن آپ کی بات کہ آج کے دور میں کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا یہ پالیٹ بنے گا یہ آرمی کے بڑا آفیسر بنے گا ہمارا تو ذہن تو یہ کیوں بنے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے دین حاصل کرنے کے لیے کسی کو ہوش نہیں اور نہ اس طرف وہ آ رہے ہیں ان کا مدہا اور منشاہ اور مطمئن نظر یہ ہی ہے کہ ہم نے دنیا دنیا پانی تو جب دنیا دنیا کریں گے تو پھر یہ حال ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی اشارت فرمایا تھا کہ میرے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے تو جب میں دنیا کی طرف مائل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میری آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور جب میں آخرت کی طرف مائل ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دنیا میں میرا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کسی نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا چاہیے آخرت یا دنیا آپ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ چیز رہنے والی ہو اس کو ہاتھ میں رکھو جو فناہ ہونے والی ہو اس پر توجہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا یہ جو حصول فرمایا ریاست کے لئے نماز کو کرنا دوسرا اشارت فرمایا کہ زکاة ادا کریں اب یہ ایک خود بڑے ذیمہ داری ریاست کی آج ہماری ملک کے اندر یہ جہاں چاہ برپی افلاس ہے غربت ہے فقر و فاقہ کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں حتیٰ کہ اب تو فقیر کہا جاتا ہے غریب کہا جاتا ہے اب غربت سے بھی اتنا نیچے لوگ چلے گئے ہیں کہ ان کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے اس لفظ کو پورا کرنے کے لئے کیا کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے افراد ہیتے ہیں یعنی ان کے لئے الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں فقیر مسکین یتیم غریب اب غریب سے بھی نیچے لوگ چلے گئے ہیں ان کے لئے کوئی ورڈی نہیں ہے کیا یوز کیا جائے تو اگر ریاست حکمران اور حکومت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون پر عمل کرنے وقام الصلاة زکاة کے نظام کو مضبوط کریں زکاة کے نظام تو ہے آپ جائیے بینک کے اندر ہر سال رمضان سے پھلے زکاة کٹتی ہے آپ کی آپ کے پاس اگر کچھ اماؤنٹ پچاس آزار یا ایک لاکھ جو بھی حکومت تے کرتی ہے تو آپ کے اماؤنٹ میں سے جا رہا ہے حاصلی پرسن ہے تو اس میں سے جا رہا ہے زکاة تو جا رہی ہے آپ کی لیکن زکاة وہاں سے تو منحہ ہو رہی ہے اصل یہ ہوتا ہے کہ زکاة کو پھر آگے تقسیم بھی کرنا ہے نظام تو بنا دیا ہے لیکن اس کی ڈسٹیویشن نہیں بتائی گے جو مستحق تک پہنچے گا کیسے مستحق تک نہیں پہنچ رہی بلکل بلکل حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بقیدہ آمل جن میں قرآن مجید کی جو مسارف الزکاة ہیں والعاملین علیہ کی الفاظ ہیں جو مسارف الزکاة ہیں ان میں سے یہ لفظ آیا ہے بقیدہ کہ وہ آمل ہوتے تھے جن کے صرف ذمہ داری ہی ہوتی تھی کہ وہ دور دراز علاقوں میں جا کر جو اس وقت کے عمراء ہوتے تھے اغنیاء ہوتے تھے ان کے پاس جا کر وہ زکاة ان کو بتاتے تھے کہ آپ کی اتنی زکاة بنتی ہے پھر وہ وہاں سے زکاة لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے اچھا پھر زکاة جب جمع ہوتی ہے تو جس جگہ زکاة جمع ہوتی ہے اس کو بیت المال کہتے ہیں صحیح اب بیت المال میں رقم تو آ رہی ہے زکاة جمع ہو رہی ہے پھر اس بیت المال سے مستحقین تک پہنچانی کی جو ایک نظام ہونا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے وہ ہمارے آنی ہیں اگر بار سے بھی زکاة آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے ذاتی استعمال میں لے لی جاتی ہے اور پھر وہ دریاں مشاہ دی جاتی ہیں سلاب کا جو فنڈ حاصل ہوا اس میں ہم نے کیا کر دیا اور بار سے جب زلزلہ آیا تو دوہزار آٹھ کے جو زلزلے کے جو متاثرین تھے اب ہی تک گھر نہیں بنے ان کے یہ بالکل ایسے یعنی مستحقین تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی تو اگر ہم اس نظام بیت المال کے نظام کو اچھا کر لیں اور علاقائی کمیٹی بنا دیں اہل محلہ کی کمیٹی بنتی ہے اور اہل محلہ کے افراد ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس محلے میں کون کس قدر زندگی گزار رہا ہے تو یہ نظام زکاة یہ ایک ایک واقعہ اس پر سنو لی جی تو یہ زلزلے کا جو ہوا تھا تو اس میں ہمارے کچھ جاننے والے تھے اور انہوں نے اس کا فون آیا ان کو ہمارے کسی جاننے والوں کو بتایا کہ بھائی جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے اتنے پیسے الارٹ اور ہیں تو ملیں گے تو آپ بھی اپنا نام لکھوا دیں اس میں تو انہوں نے کہا کہ میرا گھر تو گھرا نہیں تو بولیں بڑے آپ جائے کہ وہ آگے متعقی پر ازگار ہو گئے جو کمیٹی جو بنائی نہیں جو آپ نے کہنا ہے کمیٹی بنا دی جائے وہ جو کمیٹی کا سربراہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جتنے بھی جاننے والے تھے جتنے بھی ان سے منسلک لوگ تھے سب کے نام لکھوا دیئے آپ اس کا گھر گھرا ہے یا نہیں گھرا تباہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن اس نے پیچھے سے گرانٹ اس کے بندے کے نام کر دی منظور کرا لی اور اس میں سے 50% خود رکھ لی 50% اس کو دی اب اس بنیاد پر جو اصل مستحق تک چیز پہنچنی تھی وہ محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا تو یہ ریاست کے ذمہ داری ہے کہ بیت المال کے معاملات کو دیکھیں اور جو وہاں افراد منتخب کرے عہدوں پر وہ متقی ہونے چاہئے نیک لوگ ہونے چاہئے اور رحم دل ہونے چاہئے کہ جس کے پاس کوئی اگر مستحق چل کر جائے تو وہ اس کے پاس داری کریں نیک لوگ تلاش کسے کر دی دیکھیں نیک لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگ ختم ہو گئے ہیں البتہ کیونکہ وہ جو حضور علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ قرب قیامت دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ مٹھی میں انگارے کو لینا مشکل ہو جاتا ہے تو آج وہ دور چل رہے کیونکہ دیندار جو ہے وہ ہمیشہ تانو تشریح کا نشانہ بنتا ہے دیندار مذہبی اب وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے تاکہ بس اللہ راضی ہو جائے دنیا کی مختصر زندگی ہے بس یہ جیسے جیسے گزر جائے اللہ نراض نہ ہو اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جائے اس کی فکر میں رہتا ہے لیکن اگر ہم تلاش کریں تو ہم آپ بھی اپنے محلے میں رہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو پانچ وقت نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں انہوں میں سے کون کس نویت کا بندہ ہے صحیح وہ مل جاتے ہیں جی جی وہ بھی آتے ہیں لیکن اچھے بندے بھی مل جاتے ہیں اب یہ دوسرا اصول تھا تیسرا اصول بڑا ہی جامع اللہ تبارک و انشاءال فرمائے نیکی کا حکم دے وانہو عن المنکر اور برائی سے روکے اب یہ ایسا جامع اصول ہے کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام کا تھا حضور سے قبل جتنے بھی نبی ہے ان کا مشن یہی تھا کہ اپنی امت کو نیکیوں کی طرح بلانا اور گناہوں سے بچانا حضور علیہ السلام کے کیونکہ وہ آخری نبی تھے یہ جو منصب تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب حضور کے وسیلے سے آپ کی امت کو اطاف فرما دی کیا بات ہے جزاک اللہ بہت شکریہ کیونکہ وقت ہمارے پاس کلیل ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے اسی پروگرام کو تو آپ کی خدمت حاصل کریں گے انشاءاللہ اسی پروگرام میں سے جو واقعات باقی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ہم ڈسکس کریں گے ساک اللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ راضی ہیں آج کی اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ریاست کا تصور قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ قرآن میں ریاست کا کیا تصور ہے خلفہ راشدین نے اس کا کیا تصور بتایا ہمارے آئیمہ اکرام میں کیا تصور بتایا اور کس طرح اس ریاست کو ہونا چاہیے کیسے ریاست کیا اور ریاست کی ذمہ داری کیا ہے کن کن پوائنٹس پر جا کر ریاست کو ڈسکس کرنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے جو ہمارے ہاں نہیں ہو رہی دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاع فرمائے اپنے میزوان زبیر علوی کو اجازت دیجی فی امان